اے بیچھے بیچھے اور پیارے پیارے ستائی بھائیوں جو مجھے طاقت اسلامی کے عالمی مدنی ملکس فیضان مدینہ اور مابل مدینہ کے دوسرے ہفتہ بات اجتماع بہار مدینہ اورنگی کاؤں میں دیکھو سن رہے ہو اے ملک کے مختلف شہروں اور مابل مدینہ کے مختلف علاقوں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں انٹرنیٹ کے ذریعے سننے اور دیکھنے والوں لرس جائیے اور گھبرا کر اٹھئے اگر آپ کے مابا آپ سے ناراض ہیں تو ان کے پاؤں پکڑ کر کسی طرح بھی ان کو خاصی کرنی کیے چاہے دنیا کی ساری دولت تباہ ہو جائے مگر مابا خفا نہیں ہونے چاہیے ایک اور دردہ خیص روایت پڑی سنگیے اور خوفِ خداوندی سے سر دھنیے حضرتِ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ربایت کرتے ہیں سلطانِ دارین ناناِ حسنین عزب جلہ سلطانِ دارین محبوبِ ربِ کونین ناناِ حسنین عزب جلہ وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہما کا فرمانِ غبرت نشاد ہے جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے ماباپ کا فرما بتا رہے ہیں اس کے لئے صبح ہی جنت کے دو دربادے کھل جاتے ہیں اور ماباپ میں سے ایک بھی ہو تو ایک دربادہ کھلتا ہے اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ ماباپ کے بارے میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لئے صبح ہی چہنم کے دو دربادے کھل جاتے ہیں اور ماباپ میں سے ایک ہو تو ایک دربادہ کھلتا ہے ایک شخص نے عرض کی اگرچہ ماباپ اس پر ظلم کریں فرمایا اگرچہ ظلم کریں اگرچہ ظلم کریں اگرچہ ظلم کریں تین بات کہ ماباپ چاہے ظلم کرتے ہو ماباپ کے بارے میں اللہ کی نافرمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے ان پر ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی ان سے بنا کر رکھی جائے گی جب تک شریعت اجازت نہ دے گا آج کل اس معاشرے میں ایسے بہت لوگ پائے جاتے ہیں جو ماباپ کے کہنے پر باپ پر ظلم کرتے ہیں باپ سے بد ظلم ہی کرتے ہیں باپ کو خرچی نہیں جائے گا جی کہ باپ اگر اپنی ماں پر ظلم کرتا ہے تو یہ باپ کا میٹر آخرت میں یہ اس کو گھتے گا آپ کے آگ پر کسی نے کوڑا نہیں دیا کہ آپ اپنے باپ کو اس سے صدا دیں آپ نے باپ کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس نے صلوک ہی کرنا ہوگا کیا تک کہ اگرچہ آپ کے والد نے کسی کے والد نے اس کی والدہ کو کلاک دے گا یعنی آپ کی ماں کو بالفرض آپ کے والد نے کلاک دے دی اور آپ ماں سے مانوس ہیں اولاد ماں سے زیادہ مانوس ہوتی عمومت اب ماں منا کرتی ہے کہ باپ سے مت ملنا تو یہاں ماں کی فرما بزاری نہیں کی جائی بلکہ یہاں آپ کو والد سے ملنا ہے اب ماں پساد کرتی ہے بہت شریع ہے بالفرض تو چھت کر ملیں ترکیب سے ملیں جھوٹ بھی نہ بولیں اور ترکیب ایسی ہو جائے کہ آپ باپ سے ملیں ان کو خرچہ بھی دیں نہیں دیں گے تو آخرت میں پسیں گے کہ باپ نے اپنی بیوی کو طلاق دینا ہماری ماں ہوتی رہے لیکن اس کی بیوی تھی اور طلاق دینا جو ہے یہ اچھی کہ ان کو کوئی صورت بنی اس نے طلاق دی لیکن اس کی وجہ سے وہ آپ کا باپ نہیں مک گیا آپ کی ماں وہ طلاق دینے کی وجہ سے آپ کا باپ اپنی جگہ پر بردر آ رہے یا تک کہ باپ اگر مالدار ہے اس کے پاس دولت چھوڑ کے دنیا سے مقصد ہوگا تو اس کے ترکے سے اس کے ورسے سے بھی آپ کو حصہ ملے گا یہ نہیں کہ نہیں ملے گا تو خیر ترکہ ملے نہ ملے وہ بات کی بات ہے آپ کو اپنے والد کی خدمت کرنی ہے وہ بیمار ہیں وہ دیمار داری بھی کرنی ہے ان کا علاج بھی کروانا ہے ان کا خرچہ بھی وہ اگر ملتاج ہے تو خرچہ بھی دینا ہے اگر وہ عجب ملے گی اور اس کی ضرورت پوری کرنی ہے اس کے ساتھ آپ کو حصہ سلوک کرنا ہے اگر آپ نے اس کے ساتھ حصہ سلوک نہیں کیا حصہ سلوم کیا تو آپ کی آخرت برباد ہو سکتی ہے شرحaries مجھے گرم ہز